نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ شریف آنڈے مرزا پور سے بڑی خبر ہے جہاں سوتروں کے حوالے سے یہ خبر آپ کو بتا دیں مرزا پور میں برنشچار پر یوگی کا بار یوپی میں سامنے آیا سب سے بڑا زمین گھوٹالا سوتروں کے حوالے سے خبر ہے گاندھی پریوار کی قریبیوں کی کرتوت ہے 20,000 بیغہ سے زیادہ زمین پر عوید قبضہ سوتر بتاتے ہیں مرزا پور میں گوپال گنج میں ہوا بڑا گھوٹالا سہیکاری سمیتیوں کو بنایا گیا لوٹ کا زریعہ سیم بھوگی آدھتنات کی گوپنی جانچ میں یہ بڑا خلاسہ کیا گیا کانگریس نیتاؤں نے گرام سماج کی زمین پر قبضہ کیا بیش قیمتی زمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا فارم ہاؤس گوڑگاؤں سے گوپال پور تک کانگریسیوں کا بھومی گھوٹالا 1951 سے ہی سہیکاری سمیتیوں کو بنایا گیا لوٹ کا زریعہ زمین پر بندے تھے اسپطال، اسٹیڈیم، گریبوں کی آواز یہیں زمین دلیتوں اور گریبوں کو پٹے پٹ دی جانی تھی گھوٹالے میں سامنے آ رہے پریانک گاندھی کے قریبیوں کے نام راجیش پتی ترپاٹھی اور موجودہ ودھائک لڑیتیش پتی ترپاٹھی کا نام فرزی سہیکاری سمیتیاں بنا کر زمین پر قبضہ کیا گیا 9687 بیغہ زمین پر قبضہ کیا گیا کئی سہیکاری سمیتیوں کا زمین کے کھیل میں خلاصہ ہوا ہے 2500 بیغہ بھے سوار سہیکاری سمیتی گھیرہ وال ہے سیوکت سرکاری سہیکاری سمیتی روبرٹس گنٹ سون بطر 922 بیغہ ہے سامیک سہیکاری سمیتی سون بطر میں 488 بیغہ زمین ہے سہیکاری سمیتی گھورہ سون بطر میں 509 بیغہ ہے بودان سہیکاری سمیتی رانیباری مرزاپور میں 319 بیغہ ہے سہیکاری سمیتی ددری خرد مرزاپور میں 962 بیغہ زمین سامنے آئی ہے لخنو سے بڑی خبر ہے جہاں سماجادی پارٹی ادھیکش اکلیش یادو کا بڑا بیان آیا ہے پی ای پائی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا سرکار جانے ہم این پی آر نہیں بھریں گے این پی آر قریب اور مسلمان بھائیوں کے خلاف ہے اکلیش یادو نے کہا جو لوگ کہیں جانے کی بات کر رہے ہیں بتائیں ان کا کوئی رشتدار ہے ہمیں نہیں چاہیے این پی آر ہمیں چاہیے روزگار سی اے کی بحث این آر سی کی بحث یہ جانبوش کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کرنا چاہتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے سمبیدان اور ہمارے دیش کی جو بھاونا رہی ہے اس سے کھلوار کی ہے ایک ایک دیش کے ناغرک جانتے ہیں جتنے بھی بھارت باتی ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی یہ فیصلے سینے لیتے ہیں کہ سماج کو بانٹ سکیں اور ان کا رانے تک ہٹ اس میں پورا ہو سپا ادھیکش اکھلیش یادو کا یوگی سرکار پر حملہ پردیش کی روگی سرکار نے بھرچچار کو بڑھاوا دیا ہے پھلوس پرشاسم کے اچھ پدوں کے لیے بسولیت ہو رہی ہے بی جے پی ادھکاریوں سے ریٹ لسٹ بنا کر بسول رہی ہے اکھلیش نے کہا ادھکاری بھی پد پا کر جنتہ سے بسول رہے ہیں بھرچچار کی اس چکی میں قریب بے بس جنتہ کی پسے ہیں لخنوں سے بڑی خبر ہے جہاں یوگی سرکار پر بڑسے کانگریس پردیش ادھکش اجائے للو یوگی سرکار پر اجائے کمار للو نے بڑے آروف لگائے ہیں یوگی سرکار میں ٹرانسپر پوسٹنگ کے نام پر گوزخوری راج میں چل رہی ہے گوزخوری کا کھلا کھیل چل رہا ہے اجائے کمار للو نے کہا زلو کی بولی لگ رہی ہے سر سے پاؤں تک بھرچچار میں جو بھی ہے سرکار صرف پولس نہیں آنے ویبھاگوں میں بھی کھیل جاری ہے پولس مہکمے میں زلے کے زلے خریدے اور بیچے جا رہے ہیں پردیش میں سبھی بھرچچار کی نیا ایک جاج ہو رہی ہے پورا پردیش بھرچچار اور گوزخوری سے پریشان ہے جنتہ سرکار کے بھرچچار اور گوزخوری سے ترست آ چکی ہے اتا پردیش کی کانگریس ادھکش نے گوزخوری سے پولس کپتان ویبھو کرشن کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پانچ پیچ کی ریپورٹ پورے مہکمے میں بھرچچار اور گوزخوری کا کیا آلم ہے اسے بیان کرتی ہے انہوں نے کہا کہ مکمتری جی کہاں ہیں ان کے سامنے آ کر یہ سپشٹ کرنا چاہیے کہ آخر پردیش میں چل کیا رہا ہے نوڑا کے اس ایس بی ویبھو کرشن کے وائرل ویڈیو کے ماملے کے ٹول پکڑنے کے بعد میں یوپی کے ڈی جی پی اوپی سنگھ نے پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی پی اوپی سنگھ نے کہا ہے کہ اس ماملے بیجانج کے لیے اے ڈی جی میرچ کو پندرہ دل کا اور وقت دیا جائے اس کے ساتھ ہی یوپی کے پولس شیٹ نے کہا ہے کہ ایس ایس پی نوڑا سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے گوپنی دستاویز کیوں وائرل کیے ڈی جی پی اوپی سنگھ نے لکھنوں میں کانفرنس کے دوران کہا کہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جس کے سمبندھ میں اے ڈی جی پی نوڑا نے مکرمہ درش کروایا ہے اے ڈی جی میرچ سے جانج کرنے کا آدیش دیا گیا ہے اے ڈی جی میرچ نے جانج کے لیے سمیہ مانگا ہے ہم نے پندرہ دن کا سمیہ دیا ہے ڈی جی پی نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اے ڈی جی پی نوڑا سے بھی اس ماملے میں سپشٹی کرن مانگا گیا ہے کہ آخر گوپنیے پتر وائرل کیوں کیا گیا ڈی جی پی نے کہا ہے کہ گوپنیے دستاویز کو وائرل کرنا گیر قانونی ہے گوپنیے دستاویز کے ساتھ میں آڈیو کلپ بھی ہے اے سس پی سے ہمیں پوچھیں گے کہ کیوں دستاویز کو وائرل کیا گیا مکہ منتری سچوالے نے ان کے شکایت کو گریہ ویبھاگ کو بھیجا گیا اور گریہ ویبھاگ نے اس شکایت کو ہمارے پاس بھیجا اور ہم سے پورے تکیوں کی جانکاری کے لیے آگرہ کیا گیا تت پسچات پولیس مہانی دیشک کاریالے سے اور سوائم میرے دوارہ ان شکایتوں میں جو بھی ان لکھت بندوئے تھے ان کو ہم نے اے ڈی جی میرٹ جون کو بھیجا اور ان سے یہ آگرہ کیا کہ اس پر وستار پوروک جانچ کر سبھی تکیوں کو کر کے اور پھر اپنی ریپورٹ ہمارے مادیم سے ساشن کو پریشت کریں گے ابھی چھبیس دسمبر کو اے ڈی جی میرٹ زون نے ہمیں پناہ انرود کیا ہے کہ چونکہ یہ کامپلیکیٹڈ ہے جانچ کرنا اور اس میں کئی سٹیک ہولڈرز ہیں اور اس میں کئی وشلیشن کرنے کی آوشکتہ ہے اور ابھی کئی جگہوں سے ریپورٹ آنے کی آوشکتہ ہے اس آدھار پر انہوں نے ہم سے پندرہ دن کا اور سبے مانگا ہے چھبیس دسمبر کو اور میں نے ان کے انرود کو سویکار کرتے ہوئے اور بھی پندر دن کا سبے انہیں بیا ہے تاکہ وشلیشن روپ سے وہ ریپورٹ بھیج سکے میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس اسی بیچ ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا ہے جس کے سمبند میں اس اس پی نوائڈا نے ایک مقدمہ درج کر آیا ہے سیکٹر ٹوینٹی تھانہ سیکٹر ٹوینٹی پہ چار سو ننیانبے پانچ سو چوتیس آئی پی سی اور سکسی سکس ای سکسی سیون آئی ٹی ایکٹ کا مقدمہ ان کے دورہ بجیت کر آیا گیا ہے اور جب ہم لوگوں کو یہ سنگیان میں آیا تو ہم لوگوں نے اس مقدمہ کو نسپکشتہ کے لیے ہم لوگوں نے اور گنگوٹہ اور نسپکشتہ کے ادھار پہ ہم لوگوں نے اس کو ہاپور استھانانتریت کیا جو اس پی ہاپور کے ادھین ان کے پروکشن میں یہ کیا جائے گا ویویشن اور ساتھی ساتھی یہ نردیشت کیا گیا کہ آئی جی میرٹ میرٹ رینج ان کو بہت ہی کلوزلی اس پوری بیویشنہ کو سپروائز کرنا ہے تاکہ ترتیوں کی بہت ہی نسپکشتہ پوربک اور صحیح جانباری گاؤم بتنگر زلے کے ایس ایس پی بیبھو کرشن کے وائرل ویڈیو کے ماملے بے نیا بور سامنے آ چکا ہے راج کے ڈی جی پی اوپی سکشن نو کے اولنگھن پر سفائی گاؤم بدنگر زلے کے ایس ایس پی ویبھو کرشن کے وائرل ویڈیو کے ماملے مین نیا مور سامنے آیا ہے راج کے ڈی جی پی اوپی سکشن نو کے اولنگھن پر مانگی گئی ماملے کی جانج ہاپور کے ایس پی سنجیو سمن کریں گے ماملے کا سپر ویڈیو میرے ٹرینج کے آئی جی کریں گے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایس ایس پی نویڈا سے سیکشن نو کے اولنگھن پر سفائی مانگی گئی در اصل ڈی جی پی نے کہا ہے کہ ایک ان شکایتوں میں جو بھی اللکھت بندو تھے ان کو ہم نے ایڈی جی میرٹ جون کو بھیجا اور ان سے یہ آگرہ کیا کہ اس پر وستار پروک جانج کر سبھی کتھیوں کو کر اور اپنی ریپورٹ ہمارے مادیم سے ساشن کو پریشت کریں گے ڈی جی پی نے بتایا کہ چاہیے تھا 26 دسمبر کو ایڈی جی سے ان ارود کیا کی پندرہ دن کا سمی چاہیے جس کے بعد ڈی جی پی کی اور سے پندرہ دن کا سمی دیا گیا دوسری طرف نویڈا میں بیتے اگس کو پانچ پترکاروں کے خلاف میں کاروائی کی گئی اس کی بستر جانکاری دی گئی ہے سس پی نویڈا نے گرہ بھاگ پولس مکھیالے کو پتر بھیجا تھا بیرو ریپورٹ نیوز ون انڈیا نیوز ون انڈیا کی ایڈیٹر انڈیف انڈراب چڑھا نے یوپی کی ڈپی سی ایم کیشب پرساد مور سے ایک سکلوسف بات چیت کی ہے زوران کیشب پرس مور نے کہا کہ سفا کانگرس نے مسلمانوں کے من میں در بیشانے کی کوشش کی ہے ویپکش کی پاس مددوں کی کمی ہے مددوں کی کمی سے کی وزہ سے ہی ویپکش نے سی ای کو مددہ بنا لیا یوپی میں پردرشنوں کے دوران یوپی پولس نے اچھا کام کیا اب نپی آر کو مددہ بنائی گیا ہماری سرکار پی ایف آئی پر بڑی کاروائی کرے گی سی می تاکتوں کو کانگریس اور سماجادی پارٹی نے اپنا منچ دیا ہے جانچ کی جا رہی ہے کاروائی بھی ہوگی کانگریس کو بھگوارن کو گالی دے کر چناؤ جیتے نی کی غلط فہمی ہے ہندوستان کی دل سے جڑا ہے بھگوارن بھگوارن اسی طور سے یہاں منچ ان کو نہیں ملتا انہوں میں بڑی بات کہ رہا ہوں اور بڑی بات کہ رہا ہوں نہیں یہ جمعیداری سے کہ رہا ہوں اگر کانگریس اور سپا کے نیتا لوگ سواء اور را سواء میں تھے اور وہاں پر اتنی بڑی بحث چل رہی تھی اس ایکٹ کا سچ کیا ہے اگر وہ جانتے تھے تو اس کا جھونٹ کیوں پھیل اگر یہ تو جانچ کے دائرے میں ہے جب سچ سامنے آئے گا جانبوچ کر کیا انجانے میں کیا یا تو بعد میں سمجھ میں آئے گا لیکن جانچ ہو رہی ہے جانچ میں اگر کسی راجنیت دل کی بھون کا کسی نیتا کی بھون کا اس پرکار سے دیش بھرودی سنگٹ کو پرشتر دینے کی ہوگی تو وہ بھی دیکھا جائیں تو آج آج ساڑھی نو بجے پورا ایکس کشو پرساد مور نے خاص بات شیط کی ہے ایڈیٹر ان چیف ان نوراک چڑھا کے تیخ نیوز دفتر سے گاڑی کی فائل گائب کروانے کا بھی آرخ لگا کبر بلند شہر سے جان کبر کرنے گئے میڈیا کرمشاری اسے گالی کا لوج کی گئی ہے خانپور تھانے میں تینات ایسائی روید کبار نے بات سلوکی کی ہے ایک یوک کو گرفتار کر کے لے جا رہی پولیس کبرش کرنے پر پترکار کے ساتھ میں ایسائی نکالی گالوج کی موبائل چھین کر فوٹو ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا گیا ہے پیڑت پترکار نے تھانہ پربھاری سے ماملے کی شکار کی ہے تھانہ پربھاری نے جان کرا باکر میرے ساتھ درہوار کیا گیا ہاں سے اور میرے ساتھ گالی گلوں چبی کی گئی ایسا ہی رویندر کمار جی تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ بتتمی جی کی اور میرا موبائل چھین اور مجھے موبائل دے دیا گیا ہے انسپیکٹر صاحب رویندر کمار جی دوارہ لیکن اس میں جو ویڈیو جو میں نے وہاں سے سوٹ کیا تھا وہ اب اس میں نہیں ہیں کبھر نورڈا سیج ایپکس ایتھنا سوسائٹی میں آگ کی لپٹوں کا تانڈب دیکھا گیا سوسائٹی کے چودوی منزل بی ون فور زیرو ٹو میں آگ لگی شورٹ سرکٹ سے آگ لگنی کی وجہ بتائی گئے گھر کے اندر سو رہے لوگوں کو پڑوسی نے کسی طرح باہر نکال ایپکس ایتھنا سوسائٹی میں سیکیورٹی سسٹم کے پول کھل گئی آگ لگنی کے بعد بھی فائر آلام نہیں بجا سوسائٹی کے اندر لگا فائر فائٹر سسٹم فیل ہوا ہے سوسائٹی میں آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں تھا ایپکس ایتھنا سوسائٹی میں لاپرواہی کے انتہا دیکھی گئی ایپکس ایتھنا سوسائٹی کے بیلدر کو لوگوں کی جان کی پربار نہیں ہے نوڈا کتھانا 49 علاقے کی گھٹنا ہے سوالوں میں نوڈا کا ایپکس ایتھنا بیلدر بیلدر نے پار کر دیلا پرواہی کے انتہا سوسائٹی کے ریزیڈنٹ کی زندگی سے کھلوار سوسائٹی کا فائر فائٹر سسٹم فیل سوسائٹی میں آگ کی لپٹو کا تانڈو آگ میں کھاک ہوا ایک اپارٹمنٹ یوں تو سوسائٹیاں باہر سے چمکتی رہتی ہیں لیکن اندر کے حالات اور ووستہ کا خدا ہی رکھ والا ہے نوڑا کے سیکٹر 75 ایپیکس ایتھنا سوسائٹی کے فلیٹ میں آگ نے تانڈو مچایا تو ہر کم اور دہشت پسر گئی تانڈو ایسا ویسا نہیں سوسائٹی کی چودمی منزل کے 1402 نمبر فلیٹ میں لگی آگ میں فلیٹ میں موجود لاکھوں کے سامان دھون دھون کر جل اٹھے پل میں خاک ہو گئے فلیٹ میں رہ رہے لوگوں کی جان پر بنائی انہیں پڑوسیوں کی بڑی مشکت کے باہر نکالا گیا موسیقی بیلڈر فلیٹ بیٹھتے بکت تو بڑے بڑی سرکشا اور دیکھ بھال کے دعوے کرتے ہیں زمینی حقیقت میں دعوے صفر ثابت ہوتے ہیں وہی ہوا اپک سوسائٹی میں بھی لوگوں نے بتایا کہ سوسائٹی کی کے سرکشا کے سہی ویوستہ نہیں رکھتے لوگوں کا آروب ہے کہ اپارٹمنٹ میں فائر سیفٹی کے سارے اپکرن لگے تھے لیکن بند پڑے تھے ساتھ ہی لوگوں نے آروپ لگایا کہ آگ لگنے کے تورنت بعد اپارٹمنٹ کی لوگوں نے پون پر دمکل کی ریزیدنٹ کی جان چلی جاتی تو اس کی جواب دے ہی ہوتی دمکل ویبھاگ نے کیوں نہیں سمجھی اپنی ذمہ داری اپکس اتنا سوسائٹی کے بیلڈر ستنام جواب دیں گے حادثے بار بار ہوتے ہیں سوال کھڑے ہوتے ہیں لیکن پرشاسن پھر خاموش بیٹ جاتا ہے کاروائی کی زہمت نہیں اٹھاتا اب امید اس حادثے کی بعد میں کاروائی کی ہے پرشاسن اپنی ذمہ داری سمجھے گا لہ پروا اپکس اتنا بیلڈر پر کاروائی کرے گا دمکل ویبھاگ کے ان افسروں سے پورتاج بھی کرے گا جنہوں نے اس گھور لہ پرواہی پر پردہ ڈالے رکھا تو اتنے بڑے حادثے کی شکلک تیار کر کے ایک درام نے سچ کے طور پر یہ سامنے آگیا بیرو ریپورٹ نیز وان انڈیا اسے کے ساتھ پلال اس بولیٹن میں بستنائی تمام خبروں کے موسیقی